آج میں آپ لوگ کے لئے ہیومیٹ سا ایک لائسنس لے کر آیا ہوں اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر جوپس کی بہت زیادہ ڈیمار ہے اور لوگ جو وہاں پہ کم ہیں اور کم لوگ وہاں پہ جا پا رہے ہیں کیونکہ دوست کا پتہ ہی نہیں تو میں نے جب ویٹیوب پہ سرچ کیا کسی دوست کی پاسکول آئے کی کہ سپرال بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آئر لینڈ ہم کس طرح سے جائیں تو جو میں نے سرچ کی یوٹیوب پہ تو مجھے ویڈیوز یوٹیوب پہ بہت بھی کم ملی تو میں نے سکتے کہ یہ ایک نیو یونک ہے اور کم لوگ کو پتا ہے اور کیونکہ یہ پہلے یوکلے والوں کے ساتھ ہوتا تھا ایک ایس 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 ایسی کی سی والے جو میں یہ ماں کے لئے لیجیبیل ہوتے تھے تو اپنوں نے ایک اپنا ایک نیا جوٹے انہیں ایک ریلیشن اپن کی ہوئی ہے جس کا نام ہے کروپ تو کرو میں اگر آپ ریلیشن کروا دیتی ہوں تو آپ آئی لینڈ آپ ایزیلی جوٹ ہے آپ کو اپنی جوٹ مل جاتی ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ ڈیمانڈ ہے اور کیونکہ اس طرح زیادہ تر لوگ ہیں وہ بھاگنے دوبئی، اکی، کینیڈا، ہوسریڈیا، ایس ایس طرف لوگوں کا زیادہ تر بھیان ہے اس طرف کوئی بھی نہیں جا رہا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے تو یہ موقع آپ لوگوں کے لئے ایک بیسٹ ہے اگر آپ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کو باہر انٹریسٹ دیں تو یہ ایک جو آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوگی اور آپ ازیلی جو ہے جو ہے جو آپ مل سکتے ہیں جس کے اندر آپ کا بیریفٹ یہ ہے کہ وہی بھی آپ کو ایجزم دینا نہیں پڑتا ہے آپ کو گھر بیٹے جو ہے اپنی ریلیشن کرواکتے ہیں تو ایمیل کے دیکھیں یہ پورا پروسس آن لائن ہوتا ہے آپ نے آن لائن اپنا پروسس کمپیل کیا اور آپ کی ریلیشن ہوگی اور آپ نے آئیلینڈ کے لئے ایلیجیبل روڈ ہے اور آپ جب آپ پر اپلائے کرتے ہو تو آپ پر ایک انٹریو ہوتا ہے اور آپ کی اچھی سی ہائی پیٹی ڈیمانڈ جاتا ہے لوگ وہاں پر کم جا رہے ہیں تو آپ کی جو کمپیٹیشن ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایلیجیبلٹی کریٹریا کیا ہے جو کوئی سب سے پہلے آپ کی پاس ایک بیسلس کی ڈیگری ہونا لازمی ہے اگر آپ پاس یہ بیسلس کی ڈیگری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کم اس کم دو سال کا ایکسپیرینٹ ہوئے وہ رکوائرمنٹ ہے اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہیں تو آپ ایلیجیبل ہو گئے اس کے بعد آجاتے ہیں اب آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے رکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ دوکومنٹس کے اندر آپ کے پاس کون کو ہونگو پوسٹیرا دھٹین اور کہاں کھاں سے آپ کو ڈاکومنٹس کی ڈاکومنٹس کی بیئی ایک بات P mü bunu bet لại باتaciคะچین سے آپ کو ڈاکومنٹس کی ویریفا ہے انٹر ویریفا ہے حصول ہے تالے ، ناج کیان کی فکار människ section ملو، جو کیسا ایکسپیٹس لے فکار ملو، آپ کاریخ صaker 한국 سے آپ کو ڈاکومنٹس کی بیگری فائی ہونے چاہے اس کے بعد آپ کو اپنے دگری اور آپ کو ویریفائر کروانی ہوگی اس کے بعد آپ پروفیشنل انکلائیمنٹ جہاں پہ آپ کو کام کریں وہاں سے آپ اپنا فارم ہے اس کے دیکھنے اپنے دسکرپشن میں ہے وہ فارم وہاں سے اوپن کروانے کے لئے وہ اپنے دپارمنٹ سے آپ کو سائم کروانا ہے یعنی کہ پروفیشنل انکوائیمنٹ کا آپ کو وہی جو کنفر کرنا ہے کہ آپ نے کچھ نکوائیمنٹ ہی کر رہے ہیں یا مجھ کر رہے ہیں تو وہ ڈاکمیشن مات اٹسٹینٹ کروانے ہیں اور آپ کو ایک دوسرا آپ کو میرے سے اٹکیٹ ہو گیا پلیس پلیس اٹکیٹ پاسپورٹ انٹرنی بیلی سارٹ اٹکیٹ آپ کو جو ہی ڈاکمیشن آپ کو اپنے بورڈ اپیس سے کروانے ہوں گے اور آپ کو اسی سی سی ویریفائی کروانے وہ اسے بعد کو اٹکیٹ سے آپ کو Will rouge کر رہے گے اس کے بعد آپ کو ایک انویٹیشن فارم ہوگا وہ آپ کو Fill کرنا فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو Liber�الیں فارم ای وہ بھی لکھی لکھی لکھلوڈ اٹھی کیسی ہقی نہیں ہے جو بھی چیزیں ہومیں کر رہے ہم یا اپنے اور اوڈ میں کر رہے ہوں سورا فام جو آپ کو does field کرنا پڑے گا ایک forthیituation کا بھی بھی کہ آپ کوuteur سےئے دوسرا بھی اپنے کے بعد جب آپ کو ریڈیو ہو جائیں گے ایک ان کی ویبسائید ہے Recognization Pro.ie کے ناصر آپ ان کو ای میل کریں گے سب سے پہلے اپنی ڈگری جو ہے وہ آپ کو ریکنالیشن کروائیں گے جیسے ہم لوگ یو ایس کے لیے ایکیویلنسی کرواتے ہیں دوبائی کے لیے ڈیڈافنو کرواتے ہیں سیم اس طریقے سے آپ کو جو ہے ریکنالیشن کو آپ ای میل کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم ان کی ریکنالیشن کروانی ہے اپنی ڈگری اور جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ کو سینڈ کرنے پڑے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو فیس ہے وہ 450 ڈالر جو اس کی فیس ہے اور ابھی 500 یورو جو اس کی فیس ہو گئی ہے تو آپ کی فیس وہ کو بھی آپ کو باوٹیو سینڈ کریں گے اور آپ کو اس کی فیس سمجھ کریں گے اور ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں اگر requirements ہوگا وہ 30 days کے اندر آپ کو اس کو فلفل کرنا ہوگا اس کے بعد وہ آپ کو نویشن کر دیں گے کہ ہاں آپ ہمارے لیے eligible ہیں اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گے اب آپ registration کر سکتے ہیں اس کا جو process جو ہے وہ خود ہی آپ کو پورا online system اور کا ہے وہ آپ کو اس کا link provide کر دیں گے اور خود ہی جو آپ اس کو online جو ہے process کریں گے online process کرنے کی اس کی فیس ہے ابھی 250 ڈالر جو ہے اس کی فیس ہو گئی ہے تو یہ 250 ڈالر آپ کی فیس کہہ کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو documentation اگر کوئی requirements ہوں گے تو 30 ڈالر اس کے بھی آپ کو documentation کمپلیٹ کرنے گی تو total یہ جو پیڑ ہوتا ہے تقریباً 4-5 منت اس میں لگ جاتے ہیں اور totally online ہوتا ہے بہت ہی easy ہے میں آپ سب کو recommend کروں گا کہ آپ نے island کی طرف توجہ دے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا رسٹ بہت ہی کم ہے ورنس برد باقی جگہوں پہ کیونکہ زیادہ تر ہر بندہ دوسرے سے کوئی دبائی جا رہا ہے کیونکہ cananda اور آسٹریجی جا رہا ہے ایلینڈ کے طرف بہت دیت کام ہے کوئی اچھا موقع ہے آپ کے لئے ابھی سے اس کے اوپر کام کریں اور اگر اس میں کوئی آپ کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکھیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی اور اس میں اگر مزید معلومات چاہیے ہوگی تو وہی بتا دیئے گی